موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد ناظرین اکرام استخارہ کے مسائل کا بیان الحمدللہ ہو رہا ہے مختلف سوالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے جوابات بھی اب اس مرحلے پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے نماز استخارہ اور دعا استخارہ کے تعلق سے جو فقہی مسائل تھے ان کا بیان ہوا ہے ایک سوال اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا ایک ایسا شخص ہے ایک ایسا بندہ مسلمان ہے کی جو نماز استخارہ نہیں پڑ سکتا استخارہ کی نماز پڑھنے میں اس کو کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے تو اب وہ کیا کرے کیا صرف دعا استخارہ پر وہ اکتفا کر سکتا ہے یعنی اس کا استخارہ صرف دعا کی صورت میں مکمل سمجھا جائے گا جبکہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے جیسے حائزہ عورت ہے یا حالت نفاس میں کوئی خاتون ہے یا مردوں میں سے کوئی ایسی مجبوری ہو جو وہ نماز استخارہ نہ پڑ سکتا ہو اور ایسا عذر ہے اگر کسی کے پاس تو وہ کیا کرے گا کیا بغیر نماز کے صرف دعا استخارہ سے کام چلا سکتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اگر کسی کو اس طرح کی کوئی مجبوری ہے اور اس کے سامنے کوئی کام کوئی معاملہ درپیش ہے تو وہ کیا کرے گا تو گنجائش یہ رکھی ہے اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا قرآن میں ان سب تعلیمات کی روشنی میں علماء نے یہ گنجائش نکالی ہے اکثر علماء نے کہ وہ بغیر نماز کے ہی استخارہ کرے گا ظاہر بات ہے مجبوری ہے وہ نماز نہیں پڑ سکتا ہے تو دعا کرے گا اور اسی سے انشاءاللہ اس کا استخارہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس عذر ہے لیکن علماء یہ کہتے ضرور ہیں کہ اگر کام میں ابھی وقت باقی ہے کوئی کام کرنا ہے اس کو اور اتنی اس میں گنجائش ہے اتنا بھی ٹائم باقی ہے کہ اگر اس کا عذر دور ہو جائے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہاں تک اس کو مؤخر کرے لیٹ کرے جیسے حائزہ یا نفسہ کا مسئلہ ہو تو اس کا انتظار کر کے اس کے لئے پھر نماز پڑھنا ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے پورے عمل کو جو وضاحت کے ساتھ بیان کیا اس میں دو رکعت نفل اور دعا استخارہ تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے جس میں ابھی گنجائش ہے جانتی ہیں خواتین یا جانتے ہیں مرد حضرات جو مسائل جس کے ساتھ بھی ہوں اگر وہ عذر دور ہو جاتا ہے تو وہ نماز کو پڑھے گا کیونکہ یہی اس کے حق میں بہتر ہے اور نماز سے استخارہ میں اور زیادہ مضبوطی آتی ہے نماز ہی کی وجہ سے استخارہ کا ماحول بن جاتا ہے اس کے سامنے نماز کی صورت میں یا نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کا دروازہ کھڑکٹاتا ہے اور اللہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نماز کے بعد جب اللہ کی توجہ شامل حال ہو جاتی ہے اس حالت میں وہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن ظاہر بات ہے اسلام مجبوریوں کا خیال کرتا ہے اگر اس کے کام میں گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی گاڑی خریدنی ہے اگر وہ معذور ہے مجبور ہے کوئی مجبوری ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور اگر تاخیر کرے گا تو وہ گاڑی نکل جائے گی کوئی دوسرا اس کو خرید لے گا یا اسی طرح سے مکان ہے یا اور کسی اس کو کمپٹیشن میں بیٹھنا ہے یا انٹریویو میں بیٹھنا ہے اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ نماز کو رہنے دے اور صرف دعا استخارہ پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کر لے تو انشاءاللہ اس مجبوری کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عذر کو قبول فرمائے گا اور اس کی دعا کو بھی انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور اس کا استخارہ انشاءاللہ اس طرح سے ہو جائے گا لیکن علماء بار بار تاقید کرتے ہیں کہ اگر گنجائش ہے اور نماز پڑھنے کے لائقے ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد تو اس وقت ہی وہ استخارہ کی نماز اور اس کی دعا کو شروع کریں اور مکمل کریں انشاءاللہ اب ایک سوال ہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ استخارہ کو کتنی بار کیا جائے یا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا استخارہ کو دہرانا یا بار بار کرنا صحیح ہے ایک شخص نے استخارہ کیا پورے شرائط اور پورے آداب کے ساتھ لیکن کسی وجہ سے وہ پھر دوبارہ استخارہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لئے جائے صحیح کرنا پہلا قول تو علماء کا یہ ہے کہ آدم تقرار ہی صحیح ہے یعنی اس کو استخارہ مقرر نہیں کرنا چاہیے یا اس کی تقرار نہیں کرنی چاہیے یا اس کو دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ حدیث میں جو نص ہے اس مسئلے کے لئے اس حدیث میں صرف ایک بار استخارہ کا تذکرہ ہے کہ فَلْ يَرْكَ رَكَعَاتَيْنِ دو رکعات نماز پڑھ لے اور یہ دو رکعات نماز پڑھ چکا ہے الحمدللہ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اب اس کے لئے اس کو بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت اور کوئی جواز اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے اس کو استخارہ کرنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے اور وہ استخارہ کو ایک بار دو بار تین بار تک کر سکتا ہے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس میں نماز استخارہ کے بعد دعا ہے دعا استخارہ جو لمبی حدیث میں ہے اور اس کے پہلے یہ صلات استخارہ ہے تو عربی ڈکشنری میں صلات کا معنی بھی دعا ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے خود دعا استخارہ اور صلات استخارہ دو دو دعایں اس میں جمع ہو گئی ہیں اور دعا کو جتنی بار کیا جائے اتنا اچھا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ جب دعا کرتے تھے تو کم از کم تین بار دعا کرتے تھے تو اس لحاظ سے اس حدیث کی روشنی میں اس دلیل کے روشنی میں دعا کو کئی بار کیا جانا مستحب ہے علمہ شوقانی وغیرہ نے لکھا ہے خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے جو میں نے شروع میں صلف کے استخارہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جب امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الحج میں باب نقد القعبہ میں کہ جب خان قعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہوا یا اس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی ترمیم کا اور اس کی اصلاح اور درستگی کا مسئلہ ہوا تو صحابہ کرام سے یا اس وقت جو لوگ مسلمان موجود تھے صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حاکم وقت تھے انہوں نے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس میں کیا کیا جائے تو صحابہ کی رائے آنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس معاملے میں اپنے رب سے تین بار استخارہ کروں گا تو بھی صحابی رسول تھے سنت پر عمل کرنے والے صحابی تھے تو یہ بھی یہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ استخارہ کو تین بار کیا جا سکتا ہے حضرت انس کی جو روایت ہے البتہ وہ صحیح نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کو دہرانے کی بار بار کرنے کی گنجائش ہے وہ لوگ کبھی کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو استخارہ کے تعلق سے ہے لیکن موضوع حدیث ہے اور میں شروع میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ لوگ دھوکے میں نہ ہیں یہ حدیث نہیں ہے اس میں الفاظ تو ہیں یہ کیا انس انس جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو تمہیں کسی معاملے میں اللہ تعالی سے رابطہ کرنا ہو کچھ مانگنا ہو استخارہ کرنا ہو تو دو رکعت نماز پڑھو پھر سات بار اپنے اللہ سے مانگو سات بار اپنے اللہ سے استخارہ کی دعا کرو یہ حدیث بالکل موضوع اور ضعیف ہے اس کے سند میں بہت سے ایسے راوی ہیں جو متہم اور مجروع ہیں اس لئے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا البتہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین بار کم سے کم دورائے کرتے تھے حضرت عبداللہ زبیر کا بھی عمل اس میں ثابت ہے اور یہ دونوں چیزیں کئی بار دورانے کی اس طرح سے گنجائش اس میں ملتی ہے تو اگر کوئی بند ہے مسلم اس طرح سے ہے البانی صاحب خاص طور سے کہتے ہیں اللہ میں ابن باد وغیرہ کہتے ہیں جائز ہے کئی بار اس کو کر سکتا ہے لیکن اللہ میں البانی صاحب ایک شرط لگاتے ہیں کہ اگر اس کو اپنی پہلی نماز پر اتمنان نہ رہا ہو مثال کی طور پر ایک آدمی ہے وہ جلدی کوئی کام پیش آ گیا تو جلدی میں وہ عضو کرتا ہے اور جلدی میں نماز پڑھتا ہے اس میں بھی جلدبازی کرتا ہے تو پورے شرائط اور پورے ارکان صحیح معنوں میں اس کے عادہ نہیں ہوئے بعد میں وہ خود اپنی نماز میں مطمئن نہیں رہتا ہے تو ایسے آدمی کے حق میں جائد ہے کہ وہ دوبارہ استخارہ کی نماز پڑھ لے اور جلدبازی والا مسئلہ نہ رکھے اگر اتمنان سے پڑھا ہے تو اس کو استخارہ دھورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دلیل تو یہ بھی صحیح اپنی جگہ پہ کہ حدیث میں صرف ایک ہی بار ہے اور ایک ہی بار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ نص ہے دلیل قاتع ہے قطعی دلیل ہے اس لئے بار بار دھورانے کی اس میں دلیل نہیں ملتی ہے جو حدیث حدیث جابر کی استخارہ کے تعلق سے ہے لیکن دعا وغیرہ کی سنت سے علماء کرام اس کا جواز نکالتے ہیں کہ ایک بار دو بار اور تین بار اپنا وہ استخارہ انشاءاللہ کر سکتا ہے اللہ تعالی ہی ہمیں صحیح سمجھ دینے والا یہ بڑے باریک مسائل ہیں اور سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ محترم ناظرین اب ایک بڑا مسئلہ اس مرحلے پہ آتا ہے ہمارے سامنے اور بڑا اہم سوال کہ ہم نے شروع سے الحمدللہ پہلی قسط سے لے کر کہ اب تک اسلامی شریعت کی روشنی میں استخارہ کا مسئلہ سمجھا اس کی حدیث سنی اس کے مسائل سے آگاہ ہوئے اس کے آداب و شرائط کا بیان کیا گیا جتنے بھی فقہی مسائل استخارہ سے متعلق ہیں ان کو تمام یا اکثر مسائل کو الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے بعض جزیات رہ جاتی ہیں تو وہ انشاءاللہ مزید پیش کش اس کی کی جائے گی انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا اور اس طرح سے ہمارا یہ استخارہ کا جو پروسس ہے جو عمل ہے وہ ان تفصیلات کی روشنی میں الحمدللہ مکمل ہوا ہم نے تمام آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہوئے تمام ضروری شرائط کا خیال کرتے ہوئے نماز استخارہ آدھا کی اور دعا استخارہ الحمدللہ کیا اب سوال یہ آتا ہے سامنے کہ ایک بندہ ہے جو استخارہ کر چکا ہے اب وہ استخارہ کرنے کے بعد کیا قدب اٹھائے کیا کرے استخارہ ہم نے کر لیا اب ہم استخارہ کرنے کے بعد کیا کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ وہی کام کرے وہ کام شروع کر دے جس کے لئے استخارہ کیا ہے مثال کے طور پر مجھے شادی کا پیغام دینا ہے اب اس کی ترتیب میں شروع کروں گا شادی کا پیغام دینا ہے فلاں لڑکی سے یا فلاں لڑکی کو شادی کا پیغام کسی اور لڑکے سے ملا ہے اب دونوں کو اپنی جگہ پر استخارہ کرنا ہے اس کے والدین بھی اپنی جگہ پر استخارہ کریں گے تو اس شادی کے لئے ہم نے استخارہ کیا ہے یا بزنس یا تجارت کے لئے استخارہ کیا ہے یا ہائی ایڈوکیشن کے لئے ہم نے استخارہ کیا ہے یا آپریشن میں کسی کا آپریشن کرنا ہے مرض کے حالت میں بیماری کے حالت میں ایکسیڈنٹ کے حالت میں اس کے لئے ہم نے استخارہ کیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آپریشن کے وقت میں میڈیکل ٹیم جو ہوتی ہے یا ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک فارم پہ آپ سے سائن کراتے ہیں کہ میں اس آپریشن کرنے کے لئے منظوری دیتا ہوں اور جو بھی بعد میں معاملات ہوگے اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں اور کسی کو الزام نہیں دوں گا تو اس پہ سائن لیتے ہیں سائن کرنے سے پہلے پہلے آدمی استخارہ کرتا ہے چاہے وہ اپنا معاملہ ہو چاہے اپنے بچے کا معاملہ ہو یا اپنے بڑے ماں باپ کا معاملہ ہو یا کسی بھی ایسے آدمی کا ہو جو اس وقت بےہوشی کے حالت میں ہے یا ہسپٹل میں ہے وہ خود استخارہ نہیں کر سکتا تو وہ کرے گا دوسرا آدمی اس کے لئے کر لے گا بھی اس کی تفصیل آنے والی ہے اب استخارہ کر لیا اس کے بعد کیا کرے گا تو ظاہر سے بات ہے وہی کام شروع کر دے گا جس کے لئے استخارہ کیا ہے شادی کے لئے استخارہ کیا ہے تو اب وہ سلسلے کو آگے بڑھائے گا جو میڈیٹر ہوتے ہیں جو درمیان میں لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں ان سے اب باتیں آگے بڑھائے گا تفصیلی طور پر کی ٹھیک ہے اب یہ رشتہ اس میں استخارہ ہم نے کر لیا ہے اب اگلا قدم کیا ہے اگلا قدم یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھنا ہے لڑکے کو دیکھنا ہے وہ میڈیٹر کے ساتھ یا رشداروں کے ساتھ یہ پیغام لے کر کے جائیں گے کہ ہم آپ کی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو شرعی مسئلہ ہے بلکل جائز ہے اس میں وہ لڑکی کے والدین کے ساتھ بھونے والا دولہ بیٹھے گا اور ان سے سلام اور کلام کرے گا معمولی طور پر تاکہ اس کو تھوڑا سا اندازہ کچھ ہو جائے یا تجارت شروع کرنا ہے اس کو تو اب اس کے افتدائی کام شروع کرے گا مثال کی طور پر اس کو دکان اور گالا قرائے پہ لینا ہے یا خریدنا ہے یا اس کے پاس اپنا ہے تو اس میں آئیٹم لاکے ڈالنا ہے جو میٹریل ڈالنا ہے یہ سب شروعات کر دے گا اور اللہ پر یہ یقین رکھے گا اللہ پر یہ توقع اس کا برقرار رہے گا کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا بعض لوگ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی کام کرتے ہیں اس مرحلے پر استخارہ کرنے کے بعد بہت سے لوگ بتائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے بہت سے پڑھیں لکھیں لوگ بھی بتائیں آپ کو اور غلط فہمی میں ڈالیں وہ کیا بتائیں گے کہ استخارہ آپ نے جس کام کے لیے کیا ہے استخارہ کرنے کے بعد آپ کا شرح صدر ہو جائے شرح صدر مطلب آپ کا سینہ اور آپ کے سینی میں جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میرا معاملہ صحیح ہو رہا ہے صحیح ہونے جا رہا ہے میرا استخارہ قبول ہو گیا ہے تو اب وہ کام شروع کریں آپ شرح صدر کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے استخارہ کر لیا اب آپ کو رات میں نیا نید میں کوئی خواب نظر آئے گا یا نیلی پیلی کوئی لکیر نظر آئے گی تو آپ اس کو اچھی علامت سمجھئے اور اپنے کام میں لگ جائے جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے حالانکہ اس قسم کے بیانات کے لیے اس قسم کی باتوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کسی بھی کتاب میں کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نیئے کی استخارہ کرنے کے بعد بندہ کسی نشانی کا کسی علامت کا کسی خواب کا انتظار کرے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے یہ خواب وغیرہ یہ انبیاء کا معاملہ ہے خواب کے ساتھ انبیاء کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ شرعی حکم کا درجہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ہم انسانوں کو عام انسانوں کو ایسے خواب میں کوئی حکم نہیں ملتا خواب میں کوئی رہنمائی ہم کو نہیں ملتی یہ خوابوں کا تعلق انبیاء کرام تک ہی محدود ہے جہاں سے کوئی حکم نکلتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھائے گئے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابباجان اللہ تعالی نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کر دیجئے آپ تو انبیاء کا خواب یہ شرعی حکم ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں خود نزول وحی کا سلسلہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا اس میں شروع میں خواب ہی نظر آتے تھے آپ کو اور بھی اس کے کئی طریقے ہیں جو حدیث میں بہن کیے گئے ہیں سنگ بخاری وغیرہ میں لہٰذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ استخارہ کر کے بیٹے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور آپ کو کوئی خواب نظر آئے گا کوئی آپ کا شرح صدر ہوگا کوئی نیلی پیلی روشنی نظر آئے گی یا کوئی علامت نظر آئے گی حدیثوں کی کتابیں قرآن کی تفسیریں علماء کی کتابیں فقہ کی کتابیں ایسے کسی بھی دلیل سخالی ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا تو وہی کام آپ کریں ورنہ وہ کام مت کریں آپ کیونکہ یہ خواب کا تعلق یہ عام انسانوں سے نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تو آپ بندہ کیا کرے گا بندہ اسی کام پر لگ جائے گا جس کے لئے اس نے استخارہ کیا ہے اگرچہ اس کی دعا استخارہ اور صلات استخارہ قبول ہوئی ہے اپنے شرائط کے ساتھ آپ نے استخارہ کیا ہے اور آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس کام کو آسان کر دے گا اور اگر اس کام میں بھلائی ہے تو آپ کے حق میں اور اگر آپ کے حق میں اس کام میں نقصان ہے شر ہے فتنہ ہے مسیبت ہے بلا ہے آزمائش ہے تو آپ کا استخرہ قبول ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے روک دے گا وہ کام نہیں ہونے پائے گا اس کام کے سلسلے میں مختلف رکاوٹیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گے جیسا کہ میں نے شروع میں کچھ اس کی وضاحت کی تھی تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے حق میں کام یہ صحیح نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس پر رکاوٹ ڈال رہا ہے اور ان دونوں قیفیتوں میں آپ کا یقین اور اللہ پر آپ کا توقل پورے کا پورا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے دعا ہی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خیر ہے تو کام کو آسان کر دے اگر اس کام میں کل برائی ہے شر ہے تو اس کام کو دور کر دے دور کرنے کے یا اس کو پھیرنے کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ہمارا توقل ہی ہم کو اس مرحلے پر بچائے گا اور ہمارے کام میں ہم کو لگائے گا انشاءاللہ تو علماء میں اگر یہ اختلاف پایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح حدیثوں میں صحیح علماء کے بیانات میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ تم اب رک جاؤ انتظار کرو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اب یہ خواب دیکھنا اس کی روشنی میں قدم پڑھانا اب یہ تمہارا شرع صدر ہو جائے گا تم کو اتمنان قلب حاصل ہو جائے گا تو تم اپنے کام پر لگنا ورنہ اس کو غلط سمجھنا اس کو منحوص سمجھنا ایسا کچھ بھی الحمدللہ ہماری اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے استخراہ کرنے والے کی کئی حالات ہوتے ہیں استخراہ کرنے کے بعد وہ جو محسوس کرتا ہے یہ تو وضعت ہو گئی کہ اس کو کوئی شرع صدر نہیں ہوگا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ بھی وضعت ہو گئی کہ اس کو کوئی خواب یا کوئی نیلی پیلی لکیر نظر نہیں آئے گی یہ سب غلط ہیں لیکن اس کی حالتیں مختلف ہوتے ہیں استخراہ کرنے والوں کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کام میں پہلے تردد میں تھا یہ کروں یا وہ کروں چلو یہ کر لیتا ہوں پھر بھی تردد میں تھا لیکن استخراہ کر لیا ہے تو اب اس کا تردد یہ ختم ہو جائے یہ کروں وہ آ کروں وہ کام کروں یا میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں اس کام پہ مطمئن ہونا چاہیے تھا مجھے یہ سب الجھنے اس کے دور ہو جائیں تو یہ سمجھ لیے کہ انشاءاللہ استخراہ اس کا قبول ہے دوسرا حال یہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے سامنے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری استخراہ کی دعا قبول ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اپنے اللہ سے ہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام اگر غلط ہے اس میں شر ہے تو اس کام میں رکاوٹ ڈال دے میری تمام کوششوں کو تو ناکام بنا دے یہی میں نے اس میں دعا کی استخراہ کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اس رکاوٹ کو بھی وہ اپنے حق میں خیر سمجھے اس رکاوٹ کو بھی وہ اپنے حق میں خیر ہی سمجھے کہ یہ رکاوٹ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہماری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے تیسرا مرحلہ یہ تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ استخراہ کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ محسوس کرے کوئی نیا شعور کوئی نیا احساس کوئی نئی سرگرمی نہ محسوس کرے تو عام حالت اس کی رہے کوئی تبدیلی اس کے ذہن میں نہ ہو کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے کوئی چرہ صدر اس کا نہ ہو تب بھی اس کو ہونا بھی نہیں ہے تب بھی عام حالات میں وہ یہ دیکھے کہ کوئی نشانی مجھے نہیں مل رہی ہے اگرچہ نشانی تلاش کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھے کہ کوئی نشانی تو نہیں مل رہی ہے پھر بھی میں یہ کام شروع کروں یا نہ شروع کروں تو اب اس مرحلے پہ اس کو دو کام کرنا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ وہ عقلی طور پر جس کام کو زیادہ درست تو زیادہ صحیح سمجھے اس کو کر گزرے عقلی طور پر اس کا دماغ کچھ اگر اس طرح سے رہنمائی کر رہا ہو کہ اس کام میں مجھے زیادہ سنجیدگی نظر آتی ہے اس کام میں مجھے زیادہ معقولیت نظر آتی ہے یہ کام ریزن ایبل ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا تو وہ کام کر گزرے ورنہ اگر یہ سب بھی نہ ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے حسنِ زن قائم کیا تھا اس کا یہ حسنِ زن پر قرار رہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس کام میں جو بھی صورتحال آگے کو پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگا یہ بہت بڑی دولت ہے یقین کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرے گا میرے حق میں بظاہر وہ الٹا نظر آئے گا تو اس میں بھی میرے لئے شرح ہے کہ میں اس شر سے بچ جاؤں گا اور اگر خیر ہے آسانی ہو گئی اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت الحمدللہ ہے اور یہی ہم لوگ دعا استخارہ میں مانگتے بھی ہیں دوسرا قول یہ ہے علماء اکرام کا اس بارے میں کہ استخارہ کے بعد اگر شرح صدر ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ جس کام کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ من جانب اللہ بھی انتخاب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اگر متردد ہے اس کو اپنی نماز پر اتمنان نہیں ہے ظاہر بات ہے پہلا قول جبرے بتایا کہ اس کو شرح صدر ہو جائے اور اتمنان ہو جائے کہ جس کام کے لئے اس نے استخارہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ آسانی سے کرنے جا رہا ہے تو اگرچہ اس کی دلیل نہیں لیکن دل میں انسان کے ایک میلان ایک رجحان اس طرح سے آتا ہے یا استخارہ کے بعد بھی وہ تردد کا شکار رہے اور سمجھ نہ پائے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں تو ایسے مرحلے پہ علماء کہتے ہیں کہ وہ تین بار استخارہ کر لے ایک بار دو بار اور تین بار تو انشاءاللہ اس طرح سے استخارہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور استخارہ کرنے سے اللہ سے اس کا تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل کا وہ تردد اور وہ الجن اور وہ کنفیوزن اس کا وہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا دل کسی کام کی طرف مائل ہو تو وہ اس کام کو کر گزرے اب اس کو کوئی نشانی یا کوئی علامت ظاہر باتیں نہیں مل رہی ہے تو وہ اس کا دل کا جو میلان ہو کہ مثال کے طور پر یہ کام کر لوں میں اگر اس کا دل کہہ رہا ہے دل گوائی دے رہا ہے تو اس کو وہی کام کر لینا چاہیے لیکن اس میں ایک بڑی باریک بات ہے علماء اس کی شرط لگاتے ہیں کہ استخارہ کرنے سے پہلے وہ رجحان نہ رہا ہو مثال کے طور پر مجھے یہ گاڑی خریدنی ہے یا فلان خاتون سے شادی کرنی ہے تو چونکہ انسان ہے اس کے ذہن میں یہ سب باتیں گھومتی رہتی ہیں اس تعلق سے جتنے پہلو ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایک ذہن بن جاتا ہے کہ چلو اس لڑکی کا انکار کیا اس لڑکی کا انکار کیا اب اس لڑکی کا مسئلہ سامنے آئے تو میں اس کو کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر استخارہ کرتا ہے تو کچھ ظاہر میں نظر نہیں آتا ہے تو وہ اپنے دلی میلان پر جب جاتا ہے تو علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ پہلے سے اس کا رجحان اور میلان یہ نہ بنا ہوا ہو بلکہ اس کا دل یہ شرط لگاتے ہیں علماء اکرام کہ استخارہ کرنے سے پہلے آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے اس کو خالیت ذہن ہونا چاہیے ورنہ اگر اس کو دل کے رجحان پر اس نے کام کر دیا تو دل کا رجحان یا دل کا میلان ہمیشہ صحیح رہنمائی نہیں کرتا ہے اور جو لوگ صرف اپنے نفس کی خواہش یا دل کی بات مان لیتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں تو استخارہ کرنے سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنے نفس پر نہ جاؤ استخارہ کرلو اللہ تعالی سے رجوع کرلو اللہ تعالی سے سوال کرلو اور پھر معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دو تو یہ استخارہ کرنے والے کی مختلف حالات ہوتے ہیں اور ان حالات میں وہ استخارہ کرنے کے بعد قدم اٹھاتے ہیں خلاصہ یہی ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ جو اتفاق پڑ جائے وہ کر گزرو جو کام سامنے آ جائے آسانی کے ساتھ تو یہی سمجھو کہ یہی کام آسان ہے مثال کے طور پر بزنس میں آپ نے کئی بزنس آر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ایک یا دو آپ کے ذہن میں ہے استخارہ کرنے کے بعد جو آسانی سے آپ کر سکیں شروعات یا اچانک شروع کرنے کا کوئی سبب بن جائے تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالی کا انتخاب کیا ہوا اور اللہ تعالی کا پسند کیا ہوا کام رہے گا انشاءاللہ اور اس میں اللہ تعالی آگے چل کر کے برکت دے گا یہی پہ یہ سوال ہوتا ہے اور اس مرحلے میں اللہ تعالی پر چھوڑنے کے بعد آدمی کو ذہنی اور دلی طور پر مطمئن ہو جانا چاہیے اور یہی استخارہ کا خلاصہ ہے توحید یقین کامل اور توکل اللہ پورے پہلوں کے ساتھ ہر چیز میں اللہ تعالی پر توکل اور اسی کی مدد اور اسی کی بھروسے کا یقین اسی کو ہم لوگ یقین کہتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان کہلاتا ہے اب ایک سوال اور سامنے آرہا ہے اور وہ بھی بڑی اہمیت کا سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے وہ ہے کہ ہمارا استخارہ یہ قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا کیونکہ استخارہ بھی دعا ہے کبھی کسی کی دعا قبول ہوتی ہے کبھی کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس بارے میں سب لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میں نے اس کام کے لئے استخارہ کیا ہے اب پتہ نہیں میرا استخارہ قبول ہوتا ہے یا نہیں قبول ہوتا ہے یا بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو لوگ کہ استخراہ کیا وہ کام آسانی سے ہو گیا لیکن بعد میں خرابی آگئی اس کام میں مثال کے طور پر کسی خاتون سے شادی کیا اور شادی کے تمام مراحل آسانی سے تیہ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد اس میں پریشانی آنے لگیں تو بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے کہنے پر استخراہ کر لیا اور نتیجہ سامنے ہے ایک پکا سچا مومن جو موحد ہے اس کو ایسی صورتحال میں گھبرانا نہیں چاہیے میں بڑی تفصیل سے آپ کو یہ مسئلہ بتاتا ہوں استخراہ قبول ہونے کا اور ناقبول ہونے کا اور ان کے اسباب کا بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مسئلہ بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین